سیپک کے راستے پہ جتنے بھی گاؤں تھے وہ تو سارے یا جلا دیے گئے ہیں یا اٹھا دیے گئے ہیں اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے تقریباً یا ان میں سے اکثر بچے اور عورتوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا گیا اور جو بھی یعنی گھر بارتے ان کو جلا دیا گیا وہ سارے تقریباً ڈسپلیسٹ ہو گئے تو جہاں تک آپ کا سی پیک کا تعلق ہے تو اس کا میں نے پہلے نام یہی رکھا ہے کہ چائنہ پنجاب اکونامک کوریڈور تو اس سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن بڑے گا اس پہ اور یہ اپوزیشن چائنہ تک بھی جائے گا چائنہ کے سنکیانگ میں بھی جائے گا اور اس کے بعد جو جتنا بھی یہ راستہ ہے سب پہ اپوزیشن بھی بڑے گا اور اس پہ مضاعمت بھی ہوئے گی ابھی دیکھیں گے کردستان میں ریفرینڈم کی بات چل رہی ہے تو آپ کہتا ہے کہ کردستان میں ریفرینڈم ہو لوگوں کی وائز جو ہے اس کو ہرٹ کیا یعنی اگر یونائن نویشن کے ترور جب بھی ادھر یعنی اگر ریفرینڈم ہو تو میرے خیال میں نوے فیصل سے زیادہ بلوچ جو ہے آزادی کے حق میں ریفرینڈم دیں گے اس طرح کس طرح کا انیجمنٹ چاہتے ہیں اس میں یعنی بیسیکلی یہ یہ جیسے یون کے ذریعے ہوئے کیونکہ جہاں تک آپ کو کرد کا ایریا ہے وہ تو آلریڈی ان کے کنٹرول میں ہے جب عراق تھا تو وہ یہ ریفرینڈم تو نہیں کر سکتے تھے آج کیونکہ امریکہ کے طرف سے ان کو مدد تھا ہے وہ ملیٹری ملیٹرلی تقریبے ان پچھلے بیس سال سے آن دا گراؤنڈ ہے پچھلے پانچ سے آٹھ سال سے وہ جو ہے آہ امریکنز آہ وہ نیٹو فورسز کو ہیلپ کر رہے ہیں سیریہ میں ان کو آم کیا گیا ہے لاسٹ یئر یئر بی فور لاسٹ تو ان کا ایک تقریباً اگر آپ فشری دیکھیں تو جب سے آہ اراک پہ نو فلائی زون لگے ہوئے تھے تو اس وقت سے وہ ٹرینڈ اینڈ ایکوپٹ ہیں آن دا گراؤنڈ تو اس اس قسم کا سیچویشن جو ہے اگر انڈیا کرے یا اگوانستان جو نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ ان کو کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان تو اوپر لی ہر جگہ کر رہے ہیں ہر فورم پہ آپ کے یونائیڈ نیشن کے فورم پہ بھی وہ ہیلپ کر رہے ہیں آہ کشمیر اور کشمیری جتنے بھی یونائیڈ نیشن کے طرف سے بھی لوگوں کی اوپر جو ہے ٹیروریزم کا جو الزام لگا ہے سٹل وہ آپ کے آہ پنجابستان میں گھوم پھر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی ہے نہیں ہے وقتی کوئی لگا دیتے ہیں مگر صرف یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی لو پرفائنل رکھیں تو اس پہ اب کیوں انڈیا اتنا خاموش ہے وہ تو انہی سے پوچھا جا سکتا ہے یا دوسرے ملکوں سے مگر مجھے امید ہے کہ بلوشوں کا بھی وہ تایگا